اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ زفر عباس نقفی پروگرام جے آئی ٹی میں ججمنٹ آن اینڈ انویسٹیگیشن ٹیٹوریلز ان ٹیٹوریلز میں ہم آپ کو تفتیشی نکات بتلاتے ہیں لارس مورس انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاران کے لیے افسران کے لیے اور اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے ہیں احتیاطی تدابیر ایسے اقدامات جن کی وجہ سے آپ کے وہیکل چوری سے آپ بچ سکتے ہیں اور ایسے اقدامات جن کی وجہ سے آپ اپنے وہیکل کو بہتر طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ایک تعلہ ہے جو کہ ییل کمپنی کا ہے اصل پتل کا تعلہ ہے یہ پانچ ہزار سے اوپر تک آتا ہے یہ آپ مہریان میں یا کلٹس میں یا اپنی دیگر وہیکل میں جن کے نیچے جو فریم نیچے جو ڈبل لوک لگ سکتا ہے جہاں پہ وہ آپ لگا سکتے ہیں یہ پیتل کا تعلہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پیتل کا اس کے ریئر سائیڈ پہ نیچے والی سائیڈ پہ اس کے ایسا پوائنٹ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ دونوں بوڈیز کی اور اس کی چابی لگنے والی جگہ پیتل کی ہوتی ہے اور اس کی چابی بھی یونیک قسم کی ہوتی ہے یہ پیتل کا تعلہ ییل کمپنی کا ہوتا ہے اس طرح کے تعلوں کے ساتھ آپ اپنی گاڑی کی حفاظت کر سکتے ہیں آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہوگا کہ وہیکل چوری سے بچنے کے لیے کس کس طرح کے کلیل مدت اقدامات ہم کر سکتے ہیں جس طریقے سے جس کی وجہ سے ہمارے وہیکل محفوظ ہو سکتے ہیں اور ہم بہتر تے بہتر طریقے سے اپنے وہیکل کی حفاظت کر سکتے ہیں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کاروں میں ہم کون کون سے خودکار قسم کے چیزیں لگا سکتے ہیں اور کس طریقے سے کاروں کو اپنی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کاروں میں ہم نے کس طرح سے کون کون سی قسم کے لاکس لگوانے ہیں اور کون کون سی ایسی لاکس لگنے ہونے چاہیے کون سی فاستی تدبیر اپنی ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے وہیکل بہتر سے بہتر ہو سکیں گے اور ان کی حفاظت کا نظام خودکار ہو سکے گا اور وہ آٹو کنٹرول ہوگا اور کمپیوٹرائزد ہوگا اور سینٹرلائزد ہوگا تو ہم اپنی اپیسوڈ کا آغاز کر چکے ہیں کاروں میں خودکار یا حاصل شدہ آپ نے اچھا پائیدار اور بہترین لاک انٹی تھفٹ سسٹم لگوانا ہے جس میں چور سوچ بھی ہو سکتا ہے لاکس بھی ہو سکتے ہیں جیسے ایک سٹیرنگ لاک جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پیتل کا تعلیٰ دکھ لائے ہے ییل کمپنی کا اس معاملے میں آپ نے چائنہ کے جو سٹیل کے تعلیٰ ہوتے ان پر نہیں جانا یہ آپ یاد رکھیں پیتل کا تعلیٰ ییل کمپنی کا اٹلی کا تعلیٰ یا اس طرح کا اچھا تعلیٰ جس کی آپ کو تمام کو تسلیح ہو اس طرح کا تعلیٰ آپ نے لگوانا ہے سٹیرنگ لاکس آپ لگوا سکتے ہیں گیر لاک لگوا سکتے ہیں خیبر میں کلٹس میں مہران میں اسی طرح بولان میں اور لیانا میں اس طرح کی گاڑیوں میں جہاں پہ آپ کے سٹیرنگ ڈبل طریقے سے مل رہے ہیں اور درمیان میں سپیس بچ رہی ہے وہاں پہ آپ نے ایسا تعلیٰ لگانا ہے اسی طرح انڈر سٹیرنگ لاکس ہوتے ہیں پیتل کا ییل کمپنی کا تعلیٰ جیسے آپ کو پہلے دکھایا ہے دیسی طرح آپ لگا سکتے ہیں آئل بلوک سسٹم کر سکتے ہیں کئی مکینک حضرات نے اپنا بلوکنگ کر دی ہے آئل بلوک سسٹم یعنی کہ آپ کی گاڑی کو سپلائی لائن آئل کی اسی وقت ہوگی جب آپ اس کو اجازت دیں گے اور آپ ایسا سسٹم لگا دیں گے جس کے تحت آئل آپ کا فلو کے ساتھ برقرار نہیں رہے گا اس کا فلو برقرار نہیں رہے گا اور آپ کا سسٹم اس طرح سے ہو جائے گا کہ آپ آئل کے سسٹم کو آئل کی ترسیل کو بلوک کر سکیں گے اور اس کو روک سکیں گے منخطہ کر سکیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کا گاڑی چوری نہیں ہوگی یہ بھی ایک طریقہ کار ہے چور سوچ لگوانا وائر لاک لگانا موٹر سائیکل کو مرکزی بولنے والا الارم یعنی کہ سینٹرل لاکنگ سسٹم اور ساتھ میں جو الارم سسٹم ہے وہ لگوانا تاکہ کوئی گاڑی آپ کی گاڑی کو چھیڑے تو وہ گاڑی چیخ ہو چیخ ہو جائے اور آوازیں بلند بتلا سکے کہ میری گاڑی مجھے کچھ چھیڑا گیا ہے اور مجھے کچھ اوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے اگنیشن سوچ لوک آپ لگا سکتے ہیں اسی طرح ریس اور کلچ کو کٹھا کر کے ویلڈ کر سکتے ہیں اور ویلڈ کرنے والا ایک سپیشل لاک ہوتا ہے جو کہ چند ایک کباریے اور چند ایک جو خراد والے ہیں وہ بناتے ہیں اس لاک کو آپ لگا سکتے ہیں نت نئے نئے لاکس و مارکٹس میں اویلیبل ہیں جو نیٹ پر دستیاب ہیں ان کی آپ ریسرچ جاری رکھیں تاکہ آپ اپنی گاڑی کو بہتر سے بہتر محفوظ کر سکیں اور جدید ترین طریقے استعمال کر سکیں موٹسیکل کے ساتھ چین کے آپ لاک لگا دیتے ہیں کئی بار وہ ان کو تارا یل کمپنی کا ہے یا چائنا کا تارا لگا دیتے ہیں یہ بھی ایک طریقہ کا ہے کہ چین جب گھومیں گا نہیں موٹسیکل کا تو چور کو موٹسیکل لے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اسی طرح موٹسیکل کے ساتھ آپ کنڈا ویلڈ کر سکتے ہیں اور جہاں پہ آپ اکثر لاک لگاتے ہیں فرنٹ ویل لاک لگاتے ہیں یا آپ کا عام چھوٹا لاک لگا ہوتا ہے اسی جگہ پر آپ کنڈا ویلڈنگ کروا سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ یل کمپنی کا یا چائنا کا لاک اچھے والا لاک لگا سکتے ہیں جس میں چور کو چوری کرتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کا چوری کا پروسس لمبا تر ہوتا چلا جائے گا اچھی کمپنی کی تمام سہولیات والا ٹریکر آپ نے لگوا سکتے ہیں ٹریکر کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی آپ کے گھر کے ساتھ والی گلی میں بھی کھڑی کر دی جائے آپ کی سٹریٹ میں کھڑی کر دی جائے ساتھ والی سٹریٹ میں دو گھر چھوڑ کے تیسرے گھر کے آپ گراج میں گاڑی آپ کی کھڑی کر دی جائے تو تب آپ کی گاڑی آپ نہیں ڈوند سکیں گے کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی گاڑی کی درگی ہے اس حوالے سے آپ کو ٹریکر معامل ثابت ہوگا اور آپ کی گاڑی کی لوکیشن آ جائے گی اور اگر ٹریکر نہیں لگوا سکتے تو آپ بٹنوں والا موبائل فون اس میں ایک سم اور اس کو فولی چارج کر کے آپ اپنی گاڑی میں رکھ سکتے ہیں ایسا موبائل جس میں آپ نے فولی چارج کیا ہو دو تین دن اس کی چارجنگ نکال جاتی ہو سم کے ساتھ آپ پھر لوکیشن لیں گے کہ میری گاڑی میں میرے جو رکھے گئے موبائل کی سم کی لوکیشن کیا ہے کمپنی اچھی ہونی چاہیے نوکیا وغیرہ کا یا کسی اچھی کمپنی کا ایسا موبائل ہو وہ جو کہ چلتا ہو اور چلتے ہوئے بار بار بند نہ ہو یا اس کی کریڈیبلٹی اس کی مضبوطی اس کی پائیداری اور اس کے چلنے کا جس سسٹینیبلٹی ہے وہ برقرار رہ سکے ایسا موبائل فون آپ نے بیچ میں رکھنا ہے اسی طرح کئی بار کاروں کے جو مالکان ہوتے ہیں مہنگی کاروں کے مالکان وہ فنگر پرنٹ کی شناخت والا لاک سسٹم لگا لیتے ہیں اسی طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے ارز کیا چالو فون کو سائلنٹ کر کے آپ نے موڈ پر لگانا ہے وائبرٹ پر نہیں لگانا اور لگا کر اپنی گاڑی میں رکھ سکتے ہیں اور خفیہ خانوں میں رکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا موبائل فون چلتا رہے گا اگر آپ کی گاڑی ایک دو دن کے لیے آپ سے دور ہوتی ہے تو آپ موبائل فون کی لوکیشن کے ذریعے اگر آپ کی گاڑی کے سپیر پارس کر کے بیچ جاتے ہیں تو وہ آپ کا موبائل فون سپیر پارس میں چلا جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اپنے گاڑی چوروں کو تلاش کرنا اس طرح سے آپ اپنی گاڑی چوروں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اسی طرح ڈبل سم ٹریکر سسٹم بھی موجود ہے جو کہ بہت اچھا اور مستعمل شمار ہوتا ہے اور بڑا ہی زیادہ ویلڈ ہے اور بڑا ہی زیادہ آج کل ٹریکٹر سیبل ہے اور بہت زیادہ کام کرتا ہے جس میں ڈبل سم لاکھ ہوتا ہے ڈبل سم ٹریکر ہوتا ہے اگر ایک ٹریکر کو جیم کر دیا جائے تو دوسرا ٹریکر کام کرتا رہتا ہے تو ان چوروں کو بہت زیادہ دیر لگ جاتی ہے اپنے چوری کو چھپانے میں اس طرح سے وہ انسان چوروں تک مدعی صاحبان چوروں تک پہنچ سکتے ہیں اسی طرح جدید چابیوں کا نظام ہے آج کل کے جو ٹریکر سسٹم ہیں جدید چابیاں نئی سے نئی آگئی ہیں ریبون کی ہے اور بڑی گاڑیوں کی چابی مارڈرن ترین ہے اور ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اس حوالے سے بھی ان کا نظام آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے اس میں آپ اس نظام کو چابیوں کے نظام کو میرے خیال میں اور کار چوری کے حفاظتی نظام کو میرے خیال میں حکومت کو لازمی چاہیے کہ ان کو ٹیکس کم کر دی جائیں اور تاکہ گاڑیاں ان کی لوگوں کی چوری ہونا کم ہو جائیں اور ٹیکس کا نظام ان سسٹمز پر لاک سسٹمز پر کم سے کم ٹیکسز ہونے چاہیے اسی طرح مورسیکل کے چین پر یا سائیڈ پر آپ لاک کنڈے کروا کر ایکسٹر کارا لگوا سکتے ہیں اور مضبوط وائر لاک اصل میں اکثر بیشتر دیکھا گیا کہ ٹربو کے لاکس ہیں وہ ایک چابی دس لاکس کو لگ جاتی ہے یعنی کہ اگر دس لاکس دس مورسیکلوں کو لگے ہیں تو ایک ہی چابی سے تمام لاکس کھل جاتے ہیں اسی طرح کے لاکس مورسیکلوں کو ایسی چابیاں موجود ہیں جو کہ وائر لاک کو کھولنے میں ان کا سانی نہیں اور وائر لاک بہت سانی کھل جاتا ہے اور جو کہ کسٹمر ہے وہ بیچارہ وائر لاک پر بہت زیادہ ریلائی کر رہا ہوتا ہے جبکہ وائر لاک چوروں کے لیے کھولنا اس وقت مشکل نہیں ہوتا جب آپ نے ایسا سسٹم ایسا لاک لگوایا ہو جو کہ آسانی سے کھل جاتا ہے جیسے تربو ہے یا اس طرح کے کئی لاکس ہیں جو کہ بہ آسانی کھل جاتے ہیں جبکہ کچھ ایسے لاکس ہیں جو ایک ہی چابی سے ایک لاک کھلتا ہے اس بات پر بھی آپ نے توجہ دینی ہے اور ان کو توڑنے کی کوشش کر کے آپ نے لاکس کو لگانا ہے یہ نہیں کہ آپ نے لاک لگا دیا اور مطمئن ہو گئے آپ نے خود کوشش کریں کہ یہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا اور کھلتا ہے کہ نہیں کھلتا کسی اور چابی سے ٹرائی آٹ کریں تو اس سے آپ کنفرم ہو جائے گا آپ کو کہ آپ ایسا لاک آپ کا لاک کسی اور بندے سے کھولے جانے کے بعد کھولے گا کہ نہیں کھولے گا اور پھر آپ کو فائنل کرنا چاہیے کہ یہ لاک میرے لئے سوٹیبل ہے مورسیکل کے اگلے پر یہ اور شاک کے ساتھ فکس ہونے والا لاک نصب کرائیں یہ بہت زیادہ اچھا ریزلٹ دے رہا ہے وائر لاک اگرچہ بہت قابل اعتبار طریقہ نہیں لیکن اسے بھی دو جگہ پر لگایا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ ریئر ٹائر پر بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو شاک کے گرد لگائیں بجائے کہ آپ اس کو بمپر کے گرد لگا دیں اس میں آپ کو فائدہ نہیں ملنے والا نئی گاڑی خریدتے وقت ایسی گاڑی کو آپ نے ترجیح دینی ہے جس کی ڈپلیکیٹ چابی بنانا ممکن نہ ہو اور گاڑی چوری ہونے کی صورت میں چیسی نمبر اور انجن نمبر رگڑنے کے بعد بھی گاڑی کی شناخت قائم رہے گی رہے ایسی گاڑی آپ نے لینی ہے سیکنڈ ہنڈ گاڑی صرف آتھورائز ڈیلر سے یا آپ نے جاننے والے حصے خریدیں اور گاڑی کی ریجسٹریشن وقت متعلقہ اتھارٹی سے آپ نے کروانی ہے تاکہ وہ چیک کروالیں کہ کہیں وہ جالی تو نہ ہے اور اتوار بزار اور انجان آدمی سے گاڑی ہرگز نہ خریدیں اور ساتھ میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس سے آپ نے گاڑی خریدی ہے اگر آپ نے اس اپنے لاک سسٹم دوبارہ تبدیل نہیں کیا تب بھی آپ میں پرابلم ہے ہو سکتا ہے خدا نہ خاصتہ اس شخص جس سے اپنے گاڑی خریدی ہے وہ دوبارہ پھر آپ کو پرسو کرتا ہوا آپ کی گاڑی تک آپ پہنچے اور آپ کی گاڑی کو اپنی پہلے سے رکھی گئی چابی کے ساتھ کھول کر لے جانے کی کوشش کر لے تالوں کو آپ نے وقتاً فقتاً لاکنگ سسٹم کو اپنے تالوں کو وقتاً فقتاً نہ صرف چیک کرنا ہے بلکہ آپ نے ان کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہنا ہے اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی گاڑی کے لاک بہت پرانے ہو گئے ہیں یا فری ہو چکے ہیں تو آپ ان لاکس کو لازمان لازمان تبدیل کریں آپ کے لاکس تبدیل کرنے کا آخراجات فرض کریں دو ہزار ہے دھائی ہزار ہے تو اس سے اگر آپ کی پورا بھیکل بچتا ہے یا محفوظ ہوتا ہے تو اس سے بہتر سعودہ آپ کو کوئی نہیں ملے گا اسی طرح چاروں دواروازوں کے اگنیشن سوچ چاروں دروازے کی چابیاں ان کی اضمائش بھی آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں اور ان کو آپ نے دیکھتے رہے ہیں کہیں وہ ناکارہ تو نہیں ہوگی کسی دروازے کی چابی خراب تو نہیں ہوگی اکثر ریئر سائیڈ کی ڈگی جو ہے وہ اکثر لوگ کھلا رکھتے ہیں یا اس کو چابی سے برہ رکھتے ہیں اور ڈگی کھلی ہوتی ہے باقی چاروں دروازے لوگ ہوتے ہیں یہ بھی پروپوزیشن بہت خطرناک ہے آپ کی گاڑی کے لیے بہت مسئلے کا باعث بن سکتی ہے ٹریکنگ کے عمل کا اگر ٹریکنگ کا عمل پرائیوٹ کامپنیز کی بجائے اگر سرکاری اداروں کی مشاورت اور معاملت اور اشتراک سے کر دی جائے تو اس سے بہت بہتری آ سکتی ہے ٹریکنگ کامپنیاں تمام ڈپارٹمنٹ کے ساتھ الائیڈ ہو جائیں اور ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہیں اور ان کو فائدہ بھی پہنچاتی رہیں ان سے رابطے بھی رہیں اور ان کو بتلاتی بھی رہیں کہ ہماری کاروائی کیا ہے کارگزاری کیا ہے اس طریقے سے اس کا سسٹم بہت اچھا ہو سکتا ہے گاڑی چوری سے بچاؤ کے لیے آپ نے جدید ٹکنالوجی اور چوروں کے جدید طریقہ کار کے مطلق مختلف ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پر اپنی یہ چیزیں واضح کریں فیس بک پر دیکھیں اور جگہوں پر دیکھیں کہ کون کون سے طریقوں سے کار چورنے کار چوریاں کی ہیں پچھلے ہی دنوں آپ کو پتا ہوگا لاہور پولیس نے بہت اچھا ایک گینگ گرفتار کیا جس وہ بہت اچھے طریقے سے ایسا گینگ گرفتار کیا جو کہ موڈرن ترین جدید ترین گاڑیوں کو اپنی خود کار چابیوں اور ٹریکنگ سسٹم اور اپنے بازہ بیرون علاقوں اور بیرون ازلا میں بیرون سوبہ جات میں جا کر فروخت کر دیتے تھے انٹرنیٹ سے آپ نے نئے لاکس کے سسٹمز کا پتہ کرنا ہے کون سے طریقے موجود ہیں انجن بن کر سکنے والے آلاجات کے مطلق آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے آلاجات ہیں اور وہ درست طریقے سے عمل درامت کرتے ہیں کہ نہیں اور ان سے استفادہ کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے ٹریکنگ کمپنی کو آپ نے سیلیکٹ کرتے ہوئے لازمان دیکھنا ہے کہ گاڑی آپ کی کس طریقے سے بند کی جائے گی آپ کو رات کے اوقات میں کیا فسیلٹی دی جائے گی ٹریکر کمپنی آپ کو کون کون سے میسیجز کس کس اوقات میں کی جائیں کریں گے اور ٹریکر کمپنی کے ساتھ آپ نے ٹچ بھی رہنا ہے ٹریکر کمپنی کو ٹریکر لگوا کر آپ آزاد ہو گئے کہ ٹریکر سہبان نے جناب ہماری گاڑی کو محفوظ بنا دیا ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا ٹریکر کمپنی اس کی مطلق شکایت اکثر اود کر آتی ہے اور اکثر یہ سرفس کر رہی ہیں چیزیں کہ ٹریکر کمپنی گاڑی چوری ہونے کے صورت میں گوری چوری ہونے کے بعد آپ کے ساتھی بہت مشکل سے بنتے ہیں اور اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ٹریکنگ میں آپ کی گاڑی نہیں آ رہی تو اس لیے ٹریکر پر آپ نے فلی ریلائی نہیں کرنا اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا اپنی حفاظت اپنے طریقہ کار سے آپ نے ضرور کرنا ہے اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو موبائل پر اویلیبر رکھیں ٹریکر کمپنی کسی وقت آپ کو کال کر سکتی ہے اس حوالے سے بھی آپ نے یہ نہیں کرنا کہ موبائل سے آپ غافل ہو گئے رات کے اوقات میں آپ نے موبائل اٹینڈ نہ کیا تو ٹریکر کمپنی آپ کو کالیں کرتی رہے گی اور آپ کی گاڑی صوبہ کوئی بھی صوبہ پار کر کے کہیں بھی پہنچ سکتی ہے اس کے علاوہ گاڑی کی کمپنی کے مطلق آپ نے دیکھنا ہے گاڑی بنامت کرنے کا طریقہ کار اس کا کیا ہے اس کی سابقہ خدمات کیا ہیں اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے آن لائن منٹرنگ کا نظام کیا ہے اس میں ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ کے نظام کے مطلق آپ نے امورات زیر غور لانے ہیں اس کی شرائط اور ضوابط آپ نے پڑھنی ہیں پڑھ کے ڈسکس کرنی ہیں اور چند ایک کمپنی سے ان کی فیسلیٹیز کے مطلق بھی دریافت کر لینا ہے بجائے کہ آپ ایک ہی کمپنی کے پاس جا کر دسخت کر کے آنکھیں بند کر کے ضوابط پر دسخت کر کے اپنی ٹریکنگ لگوا لیں یہ آپ نے نہیں کرنا اس کے مطلق آپ نے سروے کرنا ہے کیونکہ وہیکل ایک بار آپ سے چھن گیا تو آپ کو دوہرہ نقصان ہوگا دوگنا نقصان ہوگا ایک تو آپ کا اپنا وہیکل اور آپ کی سہولت جاتی رہے گی اور دوسرے نمبر پر آپ کو نئی سہولت لینے کے لیے دوگنے پیسے خرچنے پڑیں گے یعنی کہ آپ کا گاڑی جانے والا نقصان اپنی جگہ رہے گا وہ تو نقصان ہو گیا پندرہ لاکھ یا بیس لاکھ کا نقصان ہو گیا لیکن جو آئندہ آپ نے اگلی چیز لینی ہوں گے اپنی فسیلیٹی کو برقرار کرنے کے لیے وہ پندرہ بیس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ آپ نے علیہ داد سے لگانا ہے اس لیے آپ نے اس کو حفاظت کرنی ہے اپنی اپنی ویکل کی حفاظت اس طریقے سے کرنی ہے کہ آپ نے ڈبل نقصان سمجھنا ہے ڈپلیکیٹ میں آپ کا نقصان ہونا ہے دوگنا نقصان ہونا ہے اور آپ نے اس نقصان سے بچنے کے لیے سیریس نیس کا مظاہرہ کرنا ہے موٹسیکل اور کاروں کی چوری کو روکنے کے لیے ٹریکر کمپنیوں کے حملہ آپ نے جس طریقے سے کراچی پولیس میں سیٹیزن لیزا کمیٹی نے کام کیا ہے اس طرح دیگر شہروں میں دیگر صوبوں میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے اور کار چوروں کو اور ویکل چوروں کو ہم پکڑ سکتے ہیں اسی طرح تالہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو اقدامات میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ صرف اپنی تسلی کے لیے ہوتے ہیں تالہ صرف اپنی تسلی کے لیے ہوتا ہے اور چوروں کا کام ہی تالہ کھولنا ہے یہ یاد رکھئے گا چوروں کا کام ہی تالہ کھولنا ہے ان کا کام ہے وہ اسی کام میں سپیشلائزڈ ہیں اس لیے اپنے جو گارڈز ہیں ان کو بہتر سے بہتر کریں چوروں کو میکسیمم ٹائم دیں ٹاف ٹائم دیں اور ویکل چوری کو روکنے کے لیے مختلف اچھے سیف گارڈز کو مضبوط کرتے ہوئے آپ نے اس طریقے سے مضبوط کرنے کہ ویکل چوروں کو ٹائف ٹائم ملے اور آپ کی چوری کم سے کم ہو سکے ان کی چوروں کی کامیابی ہی تعلق ہولنا ہے اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بہت اہم اور بہت خوبصت فکرہ ہے کہ چوروں کا کام ہی تعلق ہولنا ہے لہٰذا چور سے یہ نہیں سمجھنا کہ تعلق میں نے لگا دیا اور اب چور سے میں محفوظ ہو گیا ہوں آج کی اپیسیوٹ آپ کو کیسی لگی اور آج کی اپیسیوٹ میں جو کانٹینٹ تھا آپ کی پریزنٹیشن تھی ہمارا سٹوڈیو سیٹ اپ اس کے علاوہ ہمارا کانٹینٹ اور ہمارا میٹیریل اور ہمارا پریزنٹیشن آپ کو کیسی لگی آپ نے پلیز ہمیں فیڈ بیک دینا ہے کومنٹ باکس میں اگر آپ ہمارے ساتھ منشیات کے حوالے سے منشیات کے ناسور کے خلاف جنگ میں شامد ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ چوائن ہینڈز کر سکتے ہیں گڑی شہو میں ٹرک ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب میں سید محسن گرانی اور سید ذرفکار علی گرانی کے ساتھ آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ